اور چنانچہ مولا علی شیخ خدا نے اپنی سابزادی حضرت ام کلسوم ان کا رشتہ سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ام کلسوم بنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زودہ بنی فاروق آدم کی وہ فاروق آدم اگر انہیں سیدہ کائنات پر آکے ظلم کیا ہوتا اور جو مان کرد داستان ہے گھر جلانے کی اگر یہ درست ہوتی تو اسی فاطمت الزہرہ کی سابزادی ام کلسوم کا رشتہ مولا علی شیخ خدا حضرت امہ سے کرتے کچھ سوتوں کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو کتنا بڑا ظلم کہہ رہے ہو کچھ خدا کا خوف کریں کچھ علیہ متضا کا حیاء کریں کچھ سیدہ کائنات کا حیاء کریں ان کی حرمت کا کہ کیا امیر المعنین علیہ السلام نے رشتہ دیا تھا اب عمر کو یا رشتہ نہیں دیا تھا یہ بہت سوال ہوتا ہے اور شیعوں کو تانہ دیتے ہیں اور یہ بہت ایام سے یعنی نہیں ہے اسرعیم علیہ السلام سے شیعوں کو تانہ دیا جاتا تھا تو اس کا اصل واقعہ کیا ہے عزیزوں اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہوا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا اصل واقعہ کیا ہے یہ کتاب اور مزے کی بات یہ ہے یہ کبھی حدیث نہیں دکھائیں گے شیعوں اگر آپ کہتے ہو عمری علماء آپ کا ادعا یہ ہے کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر المعنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی عمر کو دیا ہے اگر شیعہ کتب میں موجود ہے تو کتاب کیوں نہیں دکھاتے حدیث کیوں نہیں دکھاتے آپ کہتے ہیں علماء نے کہا ہے مانتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کا نکاح ہے تم وہ اصل واقعہ دکھاؤ اصل واقعہ اصل حدیث دکھاؤ اس میں بات کیا ہے عزیزوں یہ کتاب ہے الفروع من الكافی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو چھالیس باب تزویج ام کلسوم ام کلسوم کی تزویج اچھا جن شیعہ علماء نے کہا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے وہ ان کا علم ناقص ہے انہوں نے پورے احادیث نہیں دیکھے ہیں پورے احادیث میں آپ کو دکھاؤں گا اچھا یہ کتاب ہے امام صادق علیہ السلام سے فی تزویج ام کلسوم زرارہ نے روایت کی امام صادق علیہ السلام سے ام کلسوم کی تزویج یہ ایک مطابق ہے فرمایا انہ ذالک فرجن غصبنا انہ ذالک فرجن غصبنا یہ ایک ایسی شادی تھی جو زبردستی کی شادی تھی یہ ایک ایسی شادی تھی ذالک فرجن غصبنا یہ زبردستی کی شادی تھی یعنی رضایت دوسی کیلو سے نہیں تھی یہ زبر احادیث میں آپ کو دکھاتا ہوں امی قلصم کی میں سب کوئی حدیث چھپاؤں گا بھی نہیں کہ ہم چھپائیں گے نہیں چھپائیں گے بھی نہیں بلکہ دکھائیں گے آپ کو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عمر میں دوستی تھی دوستی کے وجہ سے انہوں نے رشتہ دیا ہے پوری احادیث تو پڑھو احادیث میں کیا ہے جب پورے احادیث پڑھیں گے تو پھر واقعہ سمجھ میں آیا جائے گا اور یہ شادی نہیں ہوئی تھی یہ ہے کہ ذالک فرج غصبنا یہ ایک ایسی شادی تھی کہ غصبنا ہم سے غصب کیا گیا ہم پہ زبردستی کرایا گیا اچھا یہ مختصر زیادہ تفصیل کے ساتھ اگلی حدیث ہے امی صادق علیہ السلام کے روایت ہے لما خطب الہی قال له امیر المؤمنین علیہ السلام انہا سبیہ عمر نے رشتہ مانگا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو بچی ہے اپنی عمر دیکھو اس کو دیکھو یہ بچی ہے یہ چھوٹی ہے فلقی العباس فقال له مالی ابی باس تو عمر چلا گیا سیدہ عباس چچا کے پاس عباس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ مالی مجھے کیا ہوا ہے میں پادشاہ ہوں میں خلیفہ ہوں اتنی بڑی خلافت ہے میری مجھے مجھے کوئی عائب ہے مجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہا وما ذاک عباس نے پوچھا گھسک کیوں ہے تجھے کیا ہوا ہے تو گھسک میں کیوں ہے کہا خطب تو الابن اخی کیا فردہ نہیں دیکھے عمر نے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے سے رشتہ مانگا ہے میں نے تیرے بیٹے سے رشتہ مانگا ہے اس نے مجھے رد کیا اس نے مجھے رد کیا تو میرا کیا قصور ہے اس میں میں کوئی عائب ہے اللہ کی قسم یہ بنی حاشم کے لئے بڑی فخر کی بات تھی کہ زمزم کی جو سقایت تھی وہ بنی حاشم کے ہاتھ میں تھی اور بنی حاشم میں اس کو عباس کو ملتا ہے عبد المطلب کے بعد عباس کو ملا تھا ابو طالب علیہ السلام کے بعد یہ سقایت جو تھا زمزم کا یہ بڑا فخر کی بات ہے کہ حجاج کو پانی دیا جائے ان کے خدمت کیا جائے ہیں یہ عباس کے بات تھا تو اس نے کہا تم بنی حاشم کا کیا بات ہے میں زمزم کو زمزم چاہے زمزم کو میں کیا کروں گا اس کو بڑھ دوں گا زمزم بھی ختم کر دوں گا تمہارے پاس یہی تو ہے نا زمزم زمزم ختم کر دوں گا ٹھیک ہے نا وَلَا عَدَعُ لَكُمْ مَكْرَمَتًا إِلَّا هَدَمْتُوَا اور تمہاری جو بھی فخر کی بات ہے تمہارے پاس باغ ہے جائداد ہے بنی حاشم سب کو میں چھوین لوں گا وہ ختم کر دوں گا عمر کے پاس طاقت بھی جوتا نا ان کے خلافت تو چھوٹی تو نہیں تھی مصر سے لے کر شام سے لے کر یمان ادھر ایران تک اتنی بڑی دنیا کا سپر پاور بن چکا تھا ایک آدمی امیر المؤمنین علیہ السلام بنی حاشم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا میں تمہارے کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا تمہارا بے عزت کر کے چھوڑ دوں گا تمہارے پوری خاندان کو خاندان نبوت کو بنی حاشم کو اور اس کے علاوہ میں دو شاہد لے کیا ہوں گا کہ میں ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے چھوڑی کیا چھوڑی کیا دو شاہد لانا خلیفے کے لئے بہت آف سان بات ہے بھائی ایک آدمی بدبختی کے لئے اتر جائے گورمنٹ کے لئے دو شاہد لانا کہا جی ہم نے دیکھ لیا انہوں نے ہم نے دیکھا فلان جگہ سے انہوں نے وہ چیز اٹھایا ٹھیک ہے نا میں دو شاہد بھی لاؤں گا ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے چھوڑی کیا اس کا ہاتھ بھی مجھے درشتہ نہیں دیتا اس کی جرعت میں اس کا ہاتھ کار دوں گا اچھا فَأَتَاهُ الْعَبَّاس عباس نے دیکھا کہ واقعا یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا یہ تو بڑی مصیبت ہے یہ تو ہم پورا بنی حاشم بدبخت ہو جائیں گے اس سے تو آ کے آگے فَأَخْبَرَهُ اس نے خبر دی امیر المؤمنین علیہ السلام کو خبر دی کہ بھئی یہ تو بخت بخت یہ تو کرنے جا رہا ہے یہ اس کی کوئی شرم نہیں ہے یہ کر دے گا اس نے رشتہ مانگا اس کو رشتہ دے دو اچھا وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ عباس نے کہا کہ چلو آپ رشتہ نہیں دیتے مجھے اختیار دے دو مجھے اختیار دے دو میں کرتا ہوں یہ تم چھوڑ دو تم کہہ دو کہ یہ بیٹی کا اختیار میرے ہاتھ میں میں چچا ہوں میں بزرگ ہوں چچا والد کی جگہ میں اس خاندان کا سب سے عمر رسیدہ میں ہوں میں آپ کا بھی چچا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چچا ہوں اور میں والد کی جگہ ہوں مجھے اختیار دے دو میں جو ہے میں جو کچھ کروں اس کا حل نکالوں تو اختیار اس کو دے دیا اب شادی ہوئی یا نہیں ہے اس میں نہیں ہے شادی ہوئی یا نہیں اختیار اب اس کو دے دیا بہرحال جماعت عمر یا جو کہتے ہیں میرے عزیزوں کہ یہاں پہ یہاں پہ ابو وقر معاف کیجئے عمر اور امیر المؤمنین علیہ السلام میں دوستی محبت کی وجہ سے ان کو داماد یہ اس طرح نہیں ہے یہ زبردستی اور ظلم ایک گورنمنٹ ایک حاکم ہے وہ اپنی بدبخت پہ اتر کر ایک رشتہ مانگ رہا ہے اچھا تو پھر کیا یہ شادی ہوا بھی یا نہیں ان حادیث میں تو یہ نہیں تھا کہ شادی ہوئی ہے اچھا یہ کتاب ہے الخرائج والجرائح خودبدین راوندی کی کتاب ہے ہمارے بہت بڑے مفسر گزر ہیں جزء ثانی شاپ مؤسسة الامام المہدی علیہ السلام سفہ نمبر اعت سو پچیس حدیث نمبر انتالیس عن ابي بصیر عن جضعان ابن نصر حدثنا ابو عبداللہ محمد بن مسعدہ حدثنا فلانا 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 عن عمر ابن اوذینان عمر ابن اوذینان روایت کی ابو عبداللہ امام صادق عليه صلاته والسلام ان الناس يحتجون علينا ويقولون ان امیر المؤمنین علیہ السلام زوج فلانا ابنته ام ام قلثوم کہا کہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں ہمیں شیعوں کو ام ام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی یہ کس سے فلانے سے کرائی ہے جواب کیا ہے اچھا وَكَانَتْ مُتَّقِعًا فَجَلَسْ امیر ام صادق علیہ السلام انہوں نے تکیہ پہ تکیہ پہ تکیہ لگایا تھا تو سیدھے بیٹھ گئے اور کہا وہ تقبلون عنہ علیہ انکہ فلانا ابنتہ کیا آپ کو قبول ہے آپ اس شیعوں کو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیٹی کا بیٹی کا جو ہے فلانے سے رشتہ کرایا ہے اِنَّ قَوْمَنْ يَزْعَمُونَ ذَلِكَ لَا يَحْتَدُونَ إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَا الرَّشَاد جو لوگ اس مسئلے پہ ایمان حقیدہ رکھتے ہیں وہ اس کو حقیقت نہیں معلوم ان لوگوں کو ان کو حقیقت ماجرہ کا نہیں معلوم کہ زبردستی ہوئی تھی ظلم ہوا تھا دمکی ہوا تھا کہ چاہ زمزم جو ہے اس کو بر دیا جائے گا ریتی سے پتروں سے اور بنی حاشم کے سارے جائدات ختم کیا جائے گا ان کا کوئی عزت نہیں رہے گا امیر المؤمنی آیسانات وآلہ السلام کا ہاتھ کٹا جائے گا چوری کے الزام میں یہ سب ہوا تھا لیکن یہ شادی ہوئی نہیں پھر بھی پھر بھی نہیں ماجرہ کیا فصفق بیدہی وقال امام صادق علیہ السلام نے ہاتھ پہ ہاتھ اس طرح مارا ہے اور قاتل یہاں اصل ماجرہ یہ ہے سبحان اللہ 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 منظہ ہے اما کانا امیر المؤمنین علیہ السلام یقدر ان یحول بینہا بینہو بینہا فینقضہا کذبو لم یکن ما قالو کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی پیاری بیٹی کو اس شخص سے نجات دیتا یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں جاندے اور یہ چھوڑ بولتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے اِنَّ فُلَانَن خَتَبَ إِلَىٰ عَلِيٍ اِبْنَتَهُ اُمَّا قُلْ ثُمْ فَأَبَىٰ عَلِيٌ علیہ السلام فَقَالِ الْعَبَّاسِ وَاللَّهِ لَمْ اِنْ لَمْ يُزَوِّجْنِي امیر المؤمنین علیہ السلام نے انکار کیا عباس کے پاس چلا گیا عباس سے کہا کہ تُو رشتہ اگر مجھے نہیں ملے گا تو ہم میں زبزم جو ہے تجھ سے لے لوں گا اور سقائے بھی آپ سے لے لوں گا تو عباس آئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے اسرار کیا اور عباس نے بڑا اسرار کیا تو جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو شخص جو دمکی دے رہا ہے بڑا بہت اہم دمکی ہے بہت بخت بھی اتر آیا ہے و انہوں سیفعلو باستقایت ما قال و یہ سب کچھ کر دے گا زمزم چین دے گا سب کچھ کر دے گا ارسل الامیر المؤمنین علیہ السلام لاجنیت من اہل نجران یہودیہ یقال لها سحیق بنت جریرہ فامرها امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک جن کو نجران میں ایک جن رہتی تھی اس کو پیغام بجا اس کا نام تا سحیقت بنت جریرہ وہ یہودی جن تھی کوئی فتمثلت فی مثال ام قلثوم اس کی شکل اس نے اپنے آپ کو ام قلثوم کے شکل میں بنایا و حجبت الابصار ان ام قلثوم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو اپنی بیٹی تھی اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لوگوں سے چھپا دیا اور وہ جنیہ جنیہ جو ام قلثوم کے شکل میں آئی تھی اس کو اس کو بعث بہا الى الرجول اس کو عمر کے پاس بھیجیا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّىٰ أَنَّهُ سْتَرَابَ بِهَا يَوْمًا وہ جنیہ جو تھی نا بچی کے شکل میں عمر کے گھر میں تھی تو لوگوں کو بھی نہیں پتا اہل مدینہ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ جنیہ ایک جن کا فرد ہے تو ایک دن عمر کو شک ہو گیا کہ یہ اس کے ساتھ میں رہتا ہوں یہ عورت انسان نہیں یہ جن ہے جن ہے اس کو شک ہو گیا عمر کو ایک دن ٹھیک ہے نا فَقَالَ مَا فِي الْأَرْضِعَ اَهْلُ بَيْتٍ أَسْحَرَ مِن بَنِ حَاشِم کہا کہ یہ جو ہیں زمین میں اس بنی حاشم سے بڑھ کر کوئی گرانہ جادو کر رہا ہے یہ بڑے جادو کر رہا ہے ثُمَّ اَرَادَ يُذْحِرَ تَعْلِكَ لِلنَّاس پس اس نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا دیکھو اس نے میرے ساتھ دغا کیا ہے اس نے میرے ساتھ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کا اعلان کروں گا تو اسی وقت کیا کیا فَقُتِلَ وَحَوَتِ الْمِيرَاثِ وَنْصَرَفَتْ اِلَى نِجْرَانِ وَأَذْهَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اسْلَامِ اُمَّا كُلْثُونَ تو پھر اسی ایام میں جو ہے عمر کا قتل ہو گیا جناب ابو لؤلؤہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ نے انہوں نے عمر کے شرکہ خاتمہ کیا تو وہ اس نے اپنے میراث بھی چھوڑ دی اور وہ نجران چلا گیا جو جناتی اپنے احل کے پاس چلا گیا اور امیر المؤمنی علیہ السلام نے اپنی بچی کو دوبارہ لوگوں کے لئے ظاہر کیا جو اصلی بچی تھی جن اس کو لوگوں سے چھپائے رکھتا اپنے گھر میں ہم جب یہ جواب دیتے ہیں جماعت عمریہ کے پاس ان کے پاس کوئی رد نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے تو پوری حدیث پڑھو نا کوئی حدیث آئیسی نہیں ہے کہ یہ شادی محبت سے ہوئی ہے دوستی سے ہوئی ہے یہ شادی زبردستی ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ شادی ہوئی ہی نہیں ہے تو یہ اس بات کا جواب نہیں ہے ان کے پاس کیا جواب ہے جب جنیاں والی حدیث سن دیں وہ تو مزاق اڑانا شکر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو شیعوں کے پاس یہ کیا باتیں ہیں جن کی بات کریں ہاں 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 ان کے علماء یہی کرتے ہیں بھائی حالان کے پورے قرآن کریم ایک پوری سورت ہے سورہ جن سورہ جن ہے یہ کتاب ہے الفاصل فی الملل والأہوائی والنحل تعلیف ابن حزم الظاہری شاہ پیدار الجیل بیروت لمنان یہاں پہ ملائزہ فرمائیے وہ جن کے متعلق کہتے ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں الکلام فی الجن جن کے متعلق فمن انکر الجن او تأول تأول فیہم تأویلا یخرج بھیان الظاہر فوہ کافر مشرک حلال الدم والمال جن حقیقت ہے جن قرآن میں ذکر ہے جن نے جن کا انکار کیا یا اس کو ایسے تأویل کرے کہ جن مثلا ہوا کی بات ہے جن کوئی حقیقت نہیں ہے تأویل کرے تو وہ کافر ہے مشرک ہے حلال الدم ہے ان کا فتوہ ہے تو جب تم خود جن کے متعلق یہ کہتے ہو کہ جن کا انکار کرے وہ حلال الدم ہے مشرک ہے کافر ہے تو کیسے ہمیں معماری مذاق اڑاتے ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین تم شیعہ کتب سے احتجاج کرتے ہو نا کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر السلام اپنے بیٹی کا ازدواج کیا ہے تو پوری تو واقع سے سنو نا احمد ابن شہاب الدین ابن حجل حیتمی المکی اچھا ان کے کتاب میں یہاں پہ لکھا ہے وَأَمَّ الْجِن صفحہ نمبر کون سا یہ بھائی صفحہ نمبر اہد ایک سکتہیس وَأَمَّ الْجِن الجان فَأَهْلُ السُنَّ يُؤْمِنُونَ بھی وجود ہیں اہل السنت کا ان کے وجود پہ ایمان ہے محتضلہ نے ان کا انکار کیا ہے یہ محتضلہ کا انکار مخالف کتاب السنہ و اجماع ہے اور بَلْأَلْزَمُ بِهِ کُفْرًا اس کی روح سے ان کے انکار کی روح سے کفر لازم آتا ہے یہ تفسیر ہے روح المعانی في تفسیر القرآن العظیم والصبع المثانی تعليف کس کی تعليف ہے آلوسی بغدادی کی تعليف چاپ دارو الفکر یہاں پہ ملعظم فرمائی سورة الجن میں سورة الجن صفحہ نمبر ایک سو چالیس میں وحاں پہ صفحہ نمبر ایک سو بیالیس میں کیا فرماتا ہے کہتا ابن سینان رسالة الحدود میں کہا ہے الجن حیوان حوائی متشکل بعشکال مختلفة وهذا شرح الاسم وظاہر نفع ان يكون لهذه الحقیقة وجود في الخارج ونفع ذلك کفر صریح كما لا يخف فکرنا ابن سینان نفع کیا وجود جن کی وجود جن کی ظاہر اس کی یایی کم وجود اسے نفع کیا تو یہ کفر ابن سینان کو اس کی تکفیر کیا ابن سینان کافر اسے جن کی تکفیر کیا ٹھیک ہے بھائی؟ عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة تعالیفش دکتور عبد الكریم توفان عبيدات تابو دارش بلیا یا ها بسفان انبر ایکسو بهترم فرماتنه ان الايمان بالجن هو كالايمان بأي قضية غیبية اخرى كوجود الله والملائكة والجنة والنار اللہ اقبت جن بايمان اسی طرح ہے جو دوسرے غیبی وجود ہے اللہ ہے ملائكہ ہے جنت ہے نار اسی طرح واجب ہے اور فرماتے ہیں وَإِنْكَارُ الْجِنَّ يَكُونُ نَقْضًا لِلْإِمَان مِنْ أَسَاسِهِ وَمَنْ أَنْكَرَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِذْضَرُورَ فَقَدْ کَفَر جو جن کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے ابن حجر حیتمی مکی الفتاوہ الحدیثیہ میں چاپِ دار المعارفہ یہاں پہ عزیزوں ملائزہ فرمائے صفحہ نمبر 68 حَلْ تَجُوزُ مُنَاكَحَتِ الجنِّ اَمْلَا جن کی نکاح جائز ہے یا نہیں اس پہ فتوہ دیا ہے مالک ابن انس نے مالکین کا جو امام ہے اس نے اجازت دیا کہا ہے جائز ہے لیکن مکروح ہے وَكَذَلِكَ كَرْهُ الْحَكَمِ ابن عَيَنَ وَقَتَادَ وَالْحَسَن وَعُقْبَةُ الْعَصَم وَالْحَجَّاجِ ابن عَرْطَاد بَلِن اور انہوں نے اسحاق نے روایت کیا کہ رمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحی کیا ہے اور اسی لئے نحی کے وجہ سے اس نے کہا کہ مکروح ہے ٹھیک ہے نا تو جواز امکان مناقحت میں بھی ان کے علماء نے فتوہ دیا بہت سارے علماء نے جواز جائز قرار دیا ہے کہ یہ چیز ہوتا ہے اور یہ جائز ہے تو اس میں مزاق اڑانے والی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ یہ کہہ دے کہ ہم مزاق مزاق اڑاتے ہیں جن کا مزاق اڑاتے ہیں یا اپنی کفر کی دلیل لاتے ہیں ان کے پاس اس مسئلے پہ کوئی جواب ہی نہیں ہے سوائے مزاق اڑانے کہ یاد رکھو کہ مزاق اڑائیں گے اور مزاق اڑانا یہ ان کی اپنی کفر کی دلیل ہے یاد رکھو